موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو آج جو میں اپنے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ مزیدار قسم کے چنوں کی چیٹ کی ویرسپی ہے اس کے لئے میں نے ایک پاو کالی چنیں لیا ہے اس کو میں نے پھگو دیا تھا چاہ سے پانچ منٹے کے لئے دیکھیں کتنے بہترین یہ گل گئے تو اس کو اس طرح سے میں نے گل آ لیا میں نے اس کو پریشر گوگر میں کر رہا ہے بیس منٹ میں گل جاتے ہیں اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک درمیانے سائز کا آلو لیا ہے اس کو میں نے جو ہے وائل کر کے اور اس طرح کیوز میں کاٹ لیا ہے میں نے صرف ٹھ کمنپ اکی ہے �سی مریش لیا ہے ٹی سپونوں میں نےboardsczne لیا ہے ٹی سپونایںSmؤ 엠یل ہے ٹی سپونایں Toot ٹی سپونا میں نے عید لیا ہے اس کو میں نے بھی گھو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے بیج الگ کر کے اس کو نکال کے رکھ لیا ہے ٹی سپنوں میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے �에 ایک ٹی سپونوں میں نے بودھا ایرے بن سائی ہوگا پونٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ہری زنین کی آدھی گھڑی لیا ہے اس کو دھوکی اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے دو میں نے جو لیسن کی جوے لیا ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاتھ سے ہی کر لیا ہے آپ بھی کر لیجئے گا ایک نیمو ہے ایک پیاز ہے جو میں نے بڑے خوبصورت کلر کی جو لیا ہے یہ دیکھیں پنک کلر کی کتنے خوبصورت پیاز ہے ہمارے چینوں کو یہ چاٹ بنے گی نا اس کے بڑے پیارے سے کلر زائیں گے آپ دیکھیں گا چینیں بنانے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے لیسن جو میں نے لیسن باری کاٹ کر رکھا تھا اس کو ہم دیکھچی میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سکڑ کرائیں گے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ہمارے لیسن کر کرانا شروع ہو رہا ہے ساتھ ہی میں اس میں دیکھیں یہ جو ہونے شروع ہو گئے ساتھ ہی میں اس میں زیرا بھی شام کر جوں گی تاکہ دونوں چیزیں ساتھ اچھے طریقے سے پک جائیں اور ان کی بڑی ہی مزیدار قسم کے خوشبو ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں جو جو میرے چینل پر نئے ہیں ابھی اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے لازمی کمنٹ کیا کریں کہ آپ لوگوں کو میرے ریسپیس کیسے لگتی ہے اچھا ہی دیکھیں اب اس کو ہم نے تھوڑی دور اور جو زیرے کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے بڑی پیاری سے خوشبو آری ہے زیرے کی اور لیسن کی دونوں چیزوں کی لائٹ گورلن سے کلر آنا شروع ہوں گے زیرے پر ہمارے اب جو ہم اس میں اپنے مسالے سامل شامل کرنے شروع کریں گے اب ہم اپنے مسالوں میں سب میں پہلے لال پسی میرچ اور کھوٹی میرچ ڈالیں گے کے ساتھ ہی میں تھوڑا تھوڑا سا چینوں کا پانی سامل کا صندوق جہنے پانی کی زse کی م پانی نہیں پھیکٹی اگر وہاں اس کے سارا مزرداری ختم ہو جائے گی آپ کے چلوں کی یہ میں نے ایک سائٹ پر حلق کر کے رکھ لیا تھا اب اس میں ہم املی بھی شامل کر دیں گے ساتھ میں 2 ٹیبل سپوم بھرکے املی کے لیے یہ ہمارا چاڑ مسالہ جائے گا اور یہ ہمارا نمک ہے چینوں کا پانی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے چاہ سے پانی ملدک ہم نے بھوننا ہے اس کو میڈیم فلم پر اور ہمیں لگنے لگے کہ ہمارا مسالہ ہلکلکا سا ڈرائے ہو رہے تو ہم اس میں ساتھ ساتھ چینوں کا پانی شامل کر دیں گے اگر آپ کی چینوں کا پانی جو ہے ڈرائے ہو چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسرا پانی اس میں شامل کر لیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے ساری کے ساری اس کے غزائیت ہوتی ہے چینوں کی تو وہ کوشش کریں کہ اتنا پانی رکھ کے وائل کیا کریں تاکہ وہ پانی جو آپ کا خوشک نہ ہو جائے پورا تو اس کو تین سے چار منٹ پکنے میں لگیں گے تو یہ دیکھیں یہ دو سے تین منٹ میں ہمارا مسالہ بہت بہترین بھون گیا ہے اب ہم اس میں اپنے چینوں کو شامل کر لیں گے اور تھوڑے تھوڑے دیر تک اس کی مکسنگ کریں گے اس میں جو میں نے زیرہ بھونو اور بیسا تھا اس کو ڈال دیں گے بہت اچھے خوشبہ آتی ہے اور اس کو اسے پوائنٹ پر آلے گا کیونکہ ہم نے اس کو جب سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت ہم نے زیرہ کو فرائی کیا تھا تو اب اس کو تھوڑے سی دیر ہم اس میں اتنی دیر پکائیں گے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور چلیں ہمارے بہترین قسم کے تکوک ہو گئے ہیں اچھا اب ہم نے اس میں جو آلو وال کیے تھے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس میں جائے گا ٹیمارٹر اچھا یہ کام آپ یاد رکھیں گئے والے سٹرپ کہ یہ ہم نے فلیم آف کرنے کے بعد کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوہے پیاز ٹیمارٹر یہ ساری چیزوں ہیں کرنچی کرنچی سی رہے ہیں تو اس لئے ہم نے سارا سامان جوہے ڈال دیں جب تو چولے کو بند کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اچھے سی مکسنگ کر لیا ساری چیزیں اچھے سی مکس ہو جائیں دیکھیں سب چیزوں کے کتنے پیارے سے کلرز آ رہے ہیں ٹیمارٹر کے آلو کے اور ہرے دھنیا ہے ری مرز کے اچھا اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے بہترین کیسن کے ہماری چنہ چاٹ تیار ہو گئی ہے دیکھیں ہر چیز کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے اندر میں نے جتنے بھی سپائسز ڈالیتے ہیں اتنا پیارا اس کا ٹیسٹ ہے اتنا مزیدار آپ بنائی گا یقینا آپ کو پسند آئیں گے ان کو میں اچھے طریقے سے سیٹ کر دوں کہ ہم نے سرب کس طرح سے کرنا ہے اس کو اس کو میں تھوڑا سا اور اس کے اندر ڈالتی ہوں دیکھیں میں نے آلو بھی جو بوائل کیے تھے میں نے ان کو بھی بھیکل لاس مومنٹ پر ہی ڈالا ہے ہم نے چھوڑے چھوڑے سا کیوبز کی سورت میں کھٹ لیا تھا اسی طرح سے میں نے ٹیماٹر بھی کھٹی تھی یہ دیکھیں ٹیماٹر بھی اس میں نظر آجوں گے اسی طرح میں نے آلو بھی کھٹے ہیں اور ایس ہی میں نے تماٹر بھی اب اب اس کو تھوڑے سے اور دھنیا سے گارنیش کر دیں گے اس کے پر میں آلا لیمو جو ہے اسے لیں ٹور دوں گی کیونکہ لیمو کا بھی اس میں لازپین ٹیمور بہت مزیدار لگتا ہے ہملے کی بھی لازمی وہی کونٹیٹی ڈالیے گا جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک پونچ جانے تھے تو اس کو اسے حساب سے جو ہے ہم نے منانا ہے یہ دیکھیں ہافلی ہم اس میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں بہترین قسم کے ہمارے چنہ چاٹ تیار ہے تو آپ بنائیں یہ ریسپی اور مجھے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ